مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہنے لگے ملاد کس کو منانا چاہیے میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے ملاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پا لے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا میں نے کہا ملاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیٹ جاتا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت ساتھ آسمانے کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس تھی پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیئے ملاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی پر رسول کریم علیہ السلام نے فرما سن لو سن لو سن لو اب جس کا اببہ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا میں نے کہا ملاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکھتا تھا پر مصطفیٰ میں کالے رنگ والے ابشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے پیچھے بھی غریب ہوں گے دائیں بھی غریب ہوں گے بائیں بھی غریب ہوں گے فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے پانچ سو سال بعد جنت میں جائیں گے غریبوں کے لئے جنت کے دروازے پانچ سو سال پہ نہیں کھلوا دوں گا اسے منانا چاہیے ملاد منانا چاہیے اور میں نے کہا مولوی سنگ تجھے پوچھتا کوئی نہ تیرا ذکر کوئی نہ کرتا لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے تو علی کے نام کا کھا رہا ہے تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے تو اسمین کا صدقہ کھا رہا ہے تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا نہ کبھی کسی نے تیری سمت پوچھی لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں لوگ تیرے ہاتھ چونتے ہیں پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی ملاد منانا ہے شام بھی ملاد منانا ہے اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدرنی میرا ایتے صاحب نو وڈیائیا میا گلیاندہ نورا کھوڑا ایتے محل چڑھایا سانیا تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھگی رہتی اور اس گوڑے کو بھی ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑی والے کہ جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی اس مزدور کو بھی ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے اور اس طبقے کو ملاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی اس بہن کو بھی ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائے چار بہن دین بہنیں یا دو بہنیں بیا کے جو آیا تکنے سے میرے بابوں نے فرمایا میری اگریہ جوڑی ہی نہیں ہے نا اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنب میں لے اس بہن کو ملاد نہیں منانا چاہیے میرے رسول نے پاک نہیں فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے نام بہت سکی واپس آ گئی فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باب خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا تو اس بیوہ کو اور طلاقی آفتہ کو ملاد نہیں منانا چاہیے وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی اس نے اتنا درجہ دے دیا اتنا نواز دیا اور تجھے تو صبح و شام ملاد ملاد کرنا چاہیے تھا تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا سلام کے گجرے